بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امجے جلیل چیئرمین انویسٹمنٹ بورڈ آزاد اکمدر حصر جمع کشمیر اور نمبر بورڈ آف کاریکٹر اے جے کے بینک سے آج مصطفی انہیں کا اعلان کرتا ہوں آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں میں ذاتی طور پر مجھے انتائی دکھ اور افسوس ہو رہا ہے کہ جو جائنٹ اکشن کمیٹک کے ساتھ زشتہ ایک سال سے مذاکرات چر رہے تھے زشتہ ایک سال میں ان کے ساتھ فٹوال کا ایک میچ کھیلا جا رہا تھا کیونکہ یہ سب سے زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں زیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کی کابینہ پر جاتی ہے زیر اعظم آزاد کشمیر کی ہٹ درمی اور ان کی کابینہ کی ادم دلچسپی کے باعث میں سمجھتا ہوں جو آزاد کشمیر میں آج یہ جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے جو آزاد کشمیر کے جو آلات پیدا کیے جا رہے ہیں آزاد کشمیر ایک پور امن خطہ تھا اور آزاد کشمیر کے جو آلات آج پیدا کیے جا رہے ہیں تمام تر ذمہ داری غزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کی کابینہ کے اوپر ڈالتا ہوں اور میں یہ اپنے ان تمام کشمیری بھائیوں اپنے ان تمام عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ممران اور جم زائرین ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ پور امن اتجاج آپ کا حق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو آزاد کشمیر کے اندر پاک فوج آزاد کشمیر کے اندر پولیس اور انظامیاں اور لوگوں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے اس کا سرہ سر کریڈٹ میں وزیراعظم آزاد کشمیر کو دیتا ہوں کیوں کہ ان کی جذباتی سپیچ ان کی جذباتی تقریر کے باعث ایک سال کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کے جو تمام لوگ اور جو آزاد کشمیر کے تمام وہ غریب لوگ جو آپ نے حقوق کی خاطر آٹے کے خاطر جو بجلی کی خاطر جو آج اپنے حق مانگ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آزاد حکمت کا یہ کام ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکمت کے اندر جو وزیراعظم کی کابینہ ہے اس میں چھتیس وزیر موجود ہیں اور ان کی اربو روپے کی مراد ہیں جو لوگ اپنے لوگوں جو وزیر جو اپنے علاقے کے لوگوں سے ووٹ لے کے اسمبلی میں پہنچے ہیں وہ ان کا حق ادا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں میں وزیراعظم ازاد کشمیر سے اور ان کی تمام کابینہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اسطیقہ دیں ان لوگوں کے پاس جائیں ان لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑیں اور ان لوگوں کے حقوق جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ پورا کریں میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے ان تمام ظاہرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ پورا منتجاج آپ کا حق ہے لیکن آپ کے اندر کچھ اینسے اناثر پائے جا رہے ہیں جو آپ کی تحریک کو نقصان بجا رہے ہیں میں یہاں پہ صدر پاکستان آسف علی زرداری صاحب وزیراعظم پاکستان میہم ممش حباشی صاحب اور آرمی چیف صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ جو مال خراب ہو رہا ہے اس کا سرہ سر کریڈٹ میں وزیراعظم آزاد کشمیر اور ان کی کابینوں کو دیتا ہوں اور خدارہ آزاد کشمیر کے مال کو مال کو ٹھیک کیا جائے اور یہ جو سازش ہو رہی ہے جو اس سازش کو نقام کیا جائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں اپنی طرف سے تمام جوئنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ آزاد کشمیر کے قوم کے ساتھ ان کے جائز مطالبات کو منظور کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کا بچہ بچہ جائز مطالبات کے لئے ان کے ساتھ ہے لیکن کوئی ایسا کام میں سمجھتا ہوں کہ جس میں ہمارے اداروں کو نقصان پہنچے جس میں ہماری پاک فوج کو نقصان پہنچے جس میں ہماری پاک فوج کے حوالے سے کوئی غلط نارے لگائے جائیں میں ان تمام طالبات کی تدید کرتے ہوئے اپنے لوگوں سے اپیر کروں گا کہ خدارہ اپنے اداروں کے ساتھ ٹکرہ امد کریں اپنی فوج کے ساتھ ٹکرہ امد کریں اپنی پولیس کے ساتھ ٹکرہ امد کریں پورا امن اجاز آپ کا حق ہے اور وزیراعظم ازاد کشمیر اگر آپ کو یہ حق دلانا میں بلخص اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکام ہو چکے اگر وہ آپ کو آپ کا حق نہیں دے سکتے تو وہ استیفہ دیں ان کی قابینات استیفہ دیں اور وہ گر جائیں جو کوئی بھی نئی حکمت آئے اس کے ساتھ جائز جو لوگوں کے مطالبات ہوں وہ ان کا پورا امن اس چیز کا ہر نکال سکے میں آپ سب لوگ ان کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ ہوں اور اپنی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں آپ کے جائز مطالبات کے ساتھ بہت بہت شکریہ